میں تو اپنے بیٹے کی ہمت سمجھتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ بٹھے پہ کام کرنے آتا ہے یہ آواز تو میرے بیٹے کی ہے آخرہ کہاں سے رہی ہے جا کر دیکھتا ہوں جناب مجھے داسترالینٹوں کی چاہیے میں نے اپنا گھار بنوانا ہے اور مجھے فائنل ریٹ بھی بتا دو ہاں بھائی صاحب جتنی اینٹیں چاہیے مل جائیں گی اور ہاں ایک ٹرالی کا ریٹ چالیس ازار لگے گا چلو ٹھیک ہے پھر مجھے مال چیک کروا دو منشی جی مالک ذرا ادھر آ کر میری بات سننا ابھی آیا مالک بیٹا کیا ہوا میرے شہزادے کو پیاس لگی ہوئی ہے ابھی جا کر پانی لاتا ہوں منشی جا کر ملک صاحب کو اینٹیں تو چیک کر آ دو آئیں ملک صاحب میں آپ کو ابھی مال چیک کرواتا ہوں ملک صاحب چیک کریں ساری اینٹیں بلکل ایک نمبر ہیں ہاں مال تو ٹھیک لگ رہا ہے آگے چل کر بھی اور مال دکھاؤ آئیں آئیں میرے ساتھ آئیں چودری صاحب آپ کی ساٹھ ہزار اینٹیں تیار ہو چکی ہیں آج مال بھی جواتا ہوں آزار صاحب خیر تو ہے اتنا جلدی میں پانی لے کر کہاں جا رہے ہو مالک وہ میرا بیٹا کام کرتے کرتے بھی ہوش ہو گیا ہے اس کے لئے پانی لے کے جا رہا ہوں اوہو چلو ٹھیک ہے تم اسے پانی دو میں ابھی پہنچتا ہوں ٹھیک ہے مالک ملک صاحب آپ ہو گئی آپ کو اینٹو کی تسلیح یہ بچے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے جو پانی پانی کر رہا ہے یہ تو ہمارے مزدور آزار کا بیٹا ہے اللہ خیر کرے پتہ نہیں سے کیا ہو گیا ہے چلو چل کر دیکھتے ہیں بیٹا یہ لو پانی یا اللہ میرے بیٹے کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا آزار خریت کیا ہوا ہے بچے کو ہمہ تھا اس بچے کی یار جو اتنی گرمی میں اس بٹھے پر کام کرتا ہے بس بھائی صاحب حالات نے یہ سب کچھ کروا دیا ہے ہاں آزار اب کیسی ہے تمہارے بیٹے کی طبیعت مالک بس ابھی پانی پلایا ہے اللہ خیر کرے گا یہ سب گرمی کی وجہ سے ہوا ہے ویسے تم اکیلے کام پر آ جاتے اتنی شدید گرمی میں اس بچے کو لات ملانا تھا بھائی صاحب بس کیا بتا ہوں اپنی کمائی سے بیمار بیٹے کی دوائی لیتا ہوں اور اس کی کمائی سے گھر چلاتا ہوں مہ گائی نے یہ حل کر دیا ہے کہ اگر گھر کے سارے افراد نہ کمائیں تو گھر کا نظام بلکل نہیں چلتا ازار لگتا ہے تمہارے بیٹے کو ہوش آ گیا ہے بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا ابا کیا ساری زندگی ہم مزدوری کرتے رہیں گے بیٹا تم فکر نہ کرو اللہ پہ نیاز ہے ہم پر ضرور کرم کرے گا بھائی صاحب آج کے بعد اپنے بیٹے کو مزدوری پر نہ لے کر آنا اور اس کی مزدوری کے پیسے مجھ سے لے لینا اور ہاں تمہارے بیمار بیٹے کی دوائی کے پیسے میں دیا کروں گا ٹھیک ہے بھائی صاحب اللہ تمہارا بھلا کرے جن ہاتھوں میں کتابیں اچھی لگتی ہیں ان ہاتھوں میں اب معاشرے کی تمام ذمہ داریاں آگئیں اس کے پیچھے اور اس کا ذمہ دار کون عوام یا حکمران ہمیں آپ کی قیمتی رائے گا کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں تک شیئر کیجئے گا اللہ نگمان